ہلو فرینڈز الرحیم وارٹر پمپ کی جانب سے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جہاں پر آپ کو تمام پمپ ہال سے ریٹ پر مل سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں دو شاندار پمپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن میں سے ایک کا نام تو شہزاد ہے اور دوسرے کا نام ٹائگر پمپ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں ان دونوں پمپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا پمپ کون سا اچھا ہے اور کون سا نہیں آپ کو لگانا چاہیے اگر ان دونوں پمپ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ دونوں پمپ آدھے ایچ پی کے ہیں یعنی 0.50 ہاس پاور کے ہیں آدھے ہاس پاور کے ہیں اور یہ دونوں ہی 220 وولٹ اور ان کی پرائس بھی بہت زیادہ مناسب ہے آگے چل کے میں آپ کو ان دونوں کی پرائس بھی بتاؤں گا اگر شہزاد پمپ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر تھرمل آور ہیٹ بریکر لگا ہوا ہے یعنی آپ کی موٹر اگر زیادہ دیر چلتی ہے تو یہ ہیٹ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو اس کی تین ماہ کی ورنٹی ملتی ہے شہزاد پمپ اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ اس کے اندر 100% کوپر وائر استعمال کی گئی ہے یعنی بجری کا یہ بھی استعمال کم ہی کرتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے لازمی پوچھ سکتے ہیں اگر میں اس کی مزید سپیسفیکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کی سیکشن جو ہے وہ 22 فیٹ ہے یعنی 22 فیٹ سے یہ پانی کھینچ لے گا جہاں مرضی آپ کا ٹول وغیرہ ہو اور اگر اس کی ہیٹ کی بات کی جائے تو وہ 55 فیٹ ہے یعنی آپ کی تین سے چار مندلہ تک آسانی سے کام یہ کر سکتا ہے اور یہ پمپ 2.8 امپیر کنزیوم کرتا ہے اگر دوسری جانب ہم ٹائگر پمپس کی بات کریں تو اس کی کیا ہی بات ہے یہ تو ایک میار کا نام ہے اس کے ساتھ دوستو آپ کو تین ماہ کی گرنٹی ملتی ہے یعنی اگر اس پمپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر بدل کر دیا جائے گا وہیں پر ہی شہزاد کی ورنٹی ہے اور اس کے اندر 100% کوپر آپ کو ملے گا یعنی بجلی کی اور زیادہ بجت آپ کو ملے گی اور آپ اس پمپ کے سائز سے ہی پتہ لگوا سکتے ہیں کہ یہ شہزاد سے کتنا بڑا ہے اور اس کی ورکنگ بھی کتنی اچھی ہوگی یہ آدھے ہاس پاور کا منو بلاک اور یہ تین امپیر کنجوم کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کی طاقت ہے اگر اس کے سکشن کی بات کریں تو وہ 15 فیٹ ہے یعنی شہزاد کے مقابل ہے اگر اس کے ہٹ کی بات کی جائے تو وہ 60 فٹ ہے یعنی آپ کی پانچ سے چھ منزلہ تک یہ آسانے کے ساتھ پانی پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دونوں پمپ کے کس طرف سے سکشن ہے اور کس طرف سے ڈیلیوری ہے جہاں پر میں نے فنگر رکھی ہے اس طرف سے اس پامپ کی ڈیلیوری ہے یعنی اس طرف سے پانی ٹینکی میں جائے گا اور دوسری جانب جہاں پر میں نے فنگر رکھی ہے اس طرف سے آپ کی سکشن ہے اس طرف سے لائن میں سے یہ پامپ پانی کھینچے گا اور دوسری جانب سیم اسی طرح سے اس پامپ کی ٹائگر کی اوپر سے اور جو ہے وہ ڈیلیوری ہے یعنی ٹینکی میں پانی جائے گا اور نیچے کی طرف سے یہ سکشن ہے لائن میں سے پانی کھینچے گا آپ ہماری شعب الرحیم وارٹر پا مین فروز پر روڈ لاہور کینچی پر وزٹ کر سکتے ہیں